بسم اللہ الرحمن الرحیم بکرہ عید کی نمکین ریسپیز کے ساتھ کیوں نہ کچھ میٹھا ہو جائے آج میں لائیوں گلاب جامن کی اتھنٹک ریسپی جو ہم بنائیں گے گھر میں فیو انگریڈنٹ سے تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو پہ جانے سے پہلے پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ساتھی بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچیں گلاب جامن کے لئے شگر سیرپ ریڈی کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پین لیں گے اس میں ون کپ شگر ایڈ کریں گے ون کپ شگر میں ڈھائی کپ میں نے وارٹر ایڈ کیا ہے زیادہ تھک ہم نے نہیں بنانی ہے چاشنی بلکل نائٹسی بنانی ہے دو سے تین چھوٹی لائچی تھوڑا سا فوٹ کلر تاکہ چاشنی کا کلر اچھا جائے تھوڑا مکس کریں گے جب تک شگر ڈیزول ہو جائے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہیں تو اسکپ کر سکتے ہیں چاشنی ریڈی ہو گئی ہے ہمیں اتنی اسٹک کی چاہیے زیادہ تھک نہیں کریں گے لیمن جو سیٹ کریں گے تاکہ کرسٹلائز نہ ہو جائے اور پھر ہیٹ سے رموک کر دیں گے ایک الگ سے پین لیں گے تھوڑا سا گریسی کریں گے گھی سے یا بٹر سے آئل نہیں یوز کریں گے گھی یا بٹر اور اس میں ایٹ کریں گے ٹو کپ ملک گلاب جامن کا خاص انگریڈنٹ ایٹ کریں گے ڈرائی ملک جو میں نے ایک کپ لیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں گے اس سے گھٹلیا نہیں بنیں گی پھر سارا ایٹ کریں گے اور اچھے سے مکس کریں گے اور اس مکسچر کو ہم پکائیں گے جب تک یہ ڈرائی نہ ہو جائے لو فلم پر میٹیم ٹو لو فلم پر اس کو پکائیں گے یہ تھکنس آپ کو دیکھ رہی ہے یہ آہستہ آہستہ شرنگ ہوتا جائے گا اسپون مسلسل چلانا ہے اس سے بیٹر لگے گا نہیں اور یہ دیکھیں ہمیں جو کنسسٹنسی چاہیے یہ ہو گئی ہے اب ہم ہیٹ سے ریموک کریں گے اور ایک الگ برطن میں تھنڈا ہونے کے لئے رکھیں گے ایک الگ سے کھلے موں کا برطن لیں گے جس میں میں بریٹ کے پیسز ایٹ کروں گی میں نے بریٹ کے پیس تقریباً تین لیے ہیں اور اس کو یہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں کروں گے اب ڈرائی ملک کا جو بیٹر ہم نے بنایا تھا وہ ایٹ کریں گے اور میکس کریں گے سارے دونوں چیزوں کو تھوڑا یہ میسی ہو جائے گا تو تھوڑا ملک ایٹ کریں گے تقریباً ٹو ٹیبل سپون ملک ایٹ کریں گے میکس کرنے کے بعد ون ٹیبل سپون آل پرپس فلور مہدار ایٹ کریں گے کوٹر ٹی سپون بیکنگ پاوڈر اور سب ساری چیزوں کو اچھے سے میکس کریں گے تھوڑا میسی ہوتا ہے ہاتھوں کو گریسی کریں گے میکس کریں گے تو بہت اچھے سے میکس ہو جائے گا جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب سارے ڈیزرڈ ہو کے ہم چھوٹے چھوٹے پیڑے پلائیں گے جیسے گلاب جامن کے ہوتے ہیں میں نے یہاں پر ایک سپون یوز کیا ہے اس سے برابر سارے گلاب جامن بنے تو اگر آپ بھی ایسا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ادھر ہم پیڑے بنا رہے ہیں اور دوسری سائیڈ آئل بھی ہیٹ ہونے کے لئے رکھ دیا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے گلاب جامن ریڈی ہو گئے رہ گلاب جامن اب ان سب کو ہم ڈی فرائی کریں گے لو فلیم پر پہلے میڈیم تھا اور اس کے بعد لو فلیم پر تاکہ یہ سارے اندر سے بھی پک جائے پہلے ایک چھوٹی سی ڈو کی گولی ہم پین میں ایٹ کریں گے وہ جیسے ہی اوپر آ جائے تو سمجھ جائیں یہ آئل ریڈی ہے گلاب جامن کے لئے اب دیکھیں یہ جیسے ہی اوپر آ گئی ہے اب نکال کے ہم سارے گلاب جامن ایٹ کرتے جائیں گے اور ان کو فرائی کریں گے جیسے ہی ایک طرف سے یہ گلاب جامن تھوڑے فرائی ہو جائے تو ہم فلپ کریں گے بہت لائٹلی طریقے سے تقریباً سب کا کلر چینج ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں جناب گلاب جامن ریڈی ہو گئے نہ اس میں کوئی کریک ہے نہ یہ اوور کک ہو رہے ہیں یہی کلر ہمیں چاہیے جیسے جیسے یہ گلاب جامن فرائی ہوتے جائیں گے ہم شگر سیرپ میں ایٹ کرتے جائیں گے شگر سیرپ گرم ہے تھنڈا نہیں ہونا چاہیے نہیں تو گلاب جامن نہیں پھولیں گے بہت اچھے سے فرائی ہو گئے کلر بھی ماشاءاللہ بہت پیارا آیا ہے سارے گلاب جامن ہم سلائٹلی مکس کر کے کور کر کے رکھتے گے تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے لئے اپٹر ٹو آرز گلاب جامن ریڈی ٹو سرپ ہو گئے ہیں شیپ میں بھی بڑے ہو گئے ہیں اب ہم سرونگ باؤل میں نکالتے ہیں دیکھیں کس طرح یہ سافٹ اسپونجی اور جوسی گلاب جامن بنے ہیں ویورس دیکھا آپ نے کیسے گھر میں رکھی ہوئی چیزوں سے ہم نے اتنی شاندار ڈش بنا لی گلاب جامن دیکھ کے موں میں پانی آ رہا ہے اور لگی نہیں رہا کہ یہ گھر کے بنے ہوئے ہیں آپ جب بنائیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی سافٹ اور جوسی یہ گلاب جامن بنے ہیں اس عید پر یا آنے والے کسی بھی موقع پر آپ نمکین کے ساتھ یہ ڈیزارڈ بھی پیش کریں تو آپ کے دعوت کو چار چاند لگ جائیں گے پیورز یہ تھی آج کی سپیشل گلاب جامن کی نو ایک ریسی پی امید ہے آپ سب لوگ بہت لائک کریں گے اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں گے لائک سبسکرائب کمنٹ شیئرنگ یاد سے کیجئے گا اپنا اور اپنی فیبلی کا بہت سارا خیال رکھئے انشاءاللہ جلد ملیں گے ایک نیو ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لئے ٹیک کیر اور اللہ حافظ موسیقی